بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین دنیا بھر کو جمہوریت کا سبق سکھانے والا پاکستان کو بھی جمہوریت کا سبق پڑھانے والا اور ہمارے ایجنسیوں کو پیسے دینے والا امریکہ اپنے ملک میں جمہوریت کو لٹتا ہوا دیکھ رہا ہے امریکہ نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پاکستانی انجیوز کو پچیس میلین ڈالر کی رقم تک دی اور پاکستان کو بھی اب لگتا ہے ایسے کہ امریکہ میں فوری طور پر جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تیس میلین ڈالر کی امداد کا اعلان کر دینا چاہیے فوج کو پہلی مرتبہ صدر کی طرف سے لٹاڑا جا رہا ہے مسلح فواج کا بجٹ ویٹو کر دیا گیا حلف برداری کی تقریب کو روکنے کی کوشش شروع ہوگی اور ملک میں کرفیو لگانا پڑا سوشل میڈیا پر صدر پر پابندی کہ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے ورنہ بین ہو جائیں گے مرشلہ کیا ہوتا ہے اور فوج کیا واقعی مرشلہ لگانے کا سوچ رہی ہے یہ صورتحال امریکہ میں ہے کیا اور یہاں تک کیسے پہنچی اور آگے کیا ہوگا امریکہ میں سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ عوضہ صدارت پر امریکی صدر اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کو آڑے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اپنی ان کی فوج کا ساتھ سو چالیس سرب ڈالر کا دفاعی بجٹ تھا اس کو بھی انہوں نے ویٹو کر دیا اور یہ واقعہ پہلی دفع ہوا ہے ابھی جو موجودہ صدر انتخابات میں خاص طبقے کو خوش کرنے کے لئے جنوبی امریکہ کے لئے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کچھ نام بھی چینج کیے اسٹیٹس کے اس کے تین سو اٹھائیس الیکٹرون میں سے دو سو بتیس ووٹ لے کر ہوا ہے لیکن تین سو چھو کی واضح ایکسریت سے کامیاب ہونے والے جو بائٹن کی بیس جنری کو جو حلب برداری کی تقریب ہے اسے روکنے پر تل گئے امریکی صدر یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ امریکی فوج کو بطور کمانڈر ان چیف یہ حکم دیں کہ وہ نئے صدر کی حلب برداری کی تقریب روکنے کے لئے میدان میں اترائیں اس اہم معاملے پر آپ پینٹاکون میں اعلی سطح پر مشاورت جاری ہے بعض فوجی افسران جو ہے وہ فوج کو کسی صورت میں ٹرمپ کی حلب برداری کو نہیں روکنے دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ملک میں جمہوری اور آئینی نظام کی بقاہ بہت ضروری ہے تاہم اگر اس کے برقس اگر یہ ہوا تو پھر یہ مارشل آئی علاقہ سمجھیں یہ ملکی سیاست میں فوج کے برائے راست سیاسی کردار کا ایک واقعہ شروع ہو جائے گا اور یہ سیاسی نظام کی بقاہ کے لئے بہت خطرناک ہوگا امریکہ میں کیونکہ دائیں بازو کی جو اہم تاقتور حلقے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اپنے اقتدار کے خاتمے کو برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا وہ فوج کو مداخلت کا حکم دیں گے اور اختیار جو ان کا آئینی حق ہے ویسے یہی نہیں فوج کا ملکی انتخابات کو سنبھال کر تقریبہ بہلا برداری کو روکنے کے حکامات کو تسلیم کرنا ضروری ہوگا ورنہ فوج آئین کی وہ خلاف فرضی کرے گی بلکہ نیکس ٹائم جو صدارتی حقامات نہ ماننے کی غیر آئینی روایت بھی پڑ جائے گی تو یہ بہت بڑا مشکل سچویشن میں پھنس گئے ہیں وہ دفاعی مائرین جو امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور ایوانوں میں بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ ایسا حکم دیتے ہیں تو کیا فوج صدر کے حقامات کو تسلیم کرے گی یا عوامی ووٹوں سے منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن کی حالہ برداری کی تقریب کیلئے اپنا جانبدارانہ کردار ادا کرے گی یہ دو چار دنوں میں معاملہ بہت زیادہ گمبیر و خطرناک ہو رہا ہے امریکہ کو جمہوریت پسند آپ کو پتا ہے تانے بھی دیتے رہے ہیں کہ جی وہ غیر سیاسی شخصیت ہونے کے ناتے صدر ٹرمپ جو ہے امریکہ کے صدر کا ایک ایسا واقعہ یا حادثہ آپ کہہ لیں کہ انہیں لوگ اب بھول جائیں کہ جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہوا جمہوری تاریخ سے وہ اچھی طرح واقعہ ہیں انہیں پتا ہے کہ پاسداری اس کی کرنی چاہیے اور وہ اگر اس کو صدر ٹرمپ کے جارہانہ رویے کو یا چار سال کی ان کی پالیسیز کو دیکھیں تو امریکہ پاسپورٹ کو جو ہے وہ اس طرح کی ترقی نہیں ملی آپ علم مردار بنتے رہے لیکن امیگریشن کے قانون پھر پہلی مرتبہ اپنے ہی ملک چھوڑنے پر لوگ مجبور بھی ہوئے یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی جو حکمت عملی اور کردگی ہے وہ دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں جو ہے وہ بھی ڈو انڈ ڈائے والا فارمولا رکھتے ہیں انہیں یہ لگ رہے کہ نو متخب صدر جو ہیں وہ اہدہ چار سال کے دوران میں بڑا مشکل ٹائم انہیں گزارنا پڑے گا تو ان کی ڈموکریسی بڑے خطرے میں ہے سوکت امریکہ کی پاکستان سمیت جو جنوبی ایشیا میں ہے ان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے بائیڈن کے لیے کوئی بڑی تبدیلی آئے اس کو آگے انہیں اس کو مطلب ایک سوفٹ طریقے سے چلے کہ نہ وہ مسلمانوں اور دیگر اکلیتوں سب کو تارکین وطن امیگریشن کے قوانین اور ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات ابھی تک وہ ختم تو ہو نہیں سکتے لیکن وہ اس کو کم از کم نرم ضرور کریں گے اسی طرح سیاسی منظرنامے میں بھی پاکستان کی سیاسی میدان میں جو آپ کو بتا ہے رساکشی ہو رہی ہے ہمارے رہنماں جو ہیں اس کو پڑوان چڑھاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی جو بائیڈن پر نظر رکھے باتے ہیں لیکن ان کے اپنے مسائل شروع ہو گئے امریکی پارلیمنٹ پر صدر کے اہمیوں نے جو ہنگامہ آرائی کی واشنٹن ڈی سی میں پھر کرفیو لگا اور اس کرفیو کا جو ہے پورے سٹی میں انہوں نے وہ نفاظ کیا ہوا فیلال دارل حکومت میں شام چھے سے چھے تک یہ بارہ گھنٹے کا کرفیو رہے گا اور امریکی میڈیا کے مطابق جو ان کی بات ہے کہ کانگرس اور وائٹ ہاؤس کے باہر ٹرمپ کے جو ہامی ہیں اور دوسرے انہوں نے اتجاج ایک جاری کیا تھا جس کی تصاویر آپ دیکھنے جگہ رہا کیپٹل ہل جو ان کی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے اس میں لوگ داخل ہو گئے ٹرمپ کے ہامیوں اور پولیس میں پھر جھڑپیں بھی وہاں ہوں جھڑپوں کے بعد اس کیپٹل بیلڈنگ کو لاکڈاؤن کر دیا امریکی میڈیا نے یہ بھی ان کی رپورٹس تھی ساری کل کی کہ جو نائب صدر ہے مائک پینس ان کو فورن ٹرانسپورٹ ایک محفوظ مقام پر کی اگر در تھا کہ سکیورٹی فورسز آگی تھی ہمارت کو ساری کو خالی کرا دیا گیا ایک بڑا سنسنی پڑ گی وہاں ٹرمپ نے اپنے ہامیوں سے پورا من رہنے کی اپیل کی لیکن سات سات جو لوگ سامنے آئے تو ٹرمپ نے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے آپ دکھی ہیں میں بھی دکھی ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں آپ صدر نہیں ہوں یہ جمہوریت نہیں ہے اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اپنے ان سے بائیڈن نے ان سے کہا کہ یہ ایک موڈرن دنیا میں ایک بڑا فسوسناک واقعہ آپ کریں یہ غلط طریقہ ہے جمہوریت کو چلنے دیں جمہوریت کو اس طرح نہ رکھیں اور یہ صرف ان کی باتیں نہیں پوری دنیا نے بھی انہوں نے لانتان کیا پرطانی وزیراعظم جو ہیں جورس بوانسن بورس جانسن انہوں نے کہا ایک وائٹ آس کے باہر جو تشدد ہوا ہے اس کی پرزور مضامت کی فرنچ انہوں نے بھی کہا امریکی جمہوریت پر یہ سنگین حاملہ ہے جمہوریت پر بیلڈنگ پر نہیں جمہوریت پر جورپی یونین نے کہا کہ امریکہ نے یہ بہت قابل مضامت کام ہوا ہے امریکہ میں کہ یہ حال دینے والے مناظر ہیں اور یاد رہے کہ جب ٹرمپ کے آپ کو پتا ہے حامی اس بیلڈنگ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے دنمیان جو جھڑپے ہوئیں ان کی وجہ سے یہ کیپٹل کی پوری بیلڈنگ کو اس کو لاک ٹاؤن کیا گیا امریکی پارلیمنٹ کی جو یہ بیلڈنگ ہے اس کے بعد وہاں پر کرفیو لگا جو کہ شہر میں لگا لیکن جو مین چیز ہے وہ سب سے بڑی جو چیز مجھے لگی وہ یہ کہ ڈانالڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بارہ گھنٹے کیلئے لاک کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے کچھ ٹویٹس ایسی کی اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ پرپابندی کی مدد پرمننٹ پابندی کی وارننگ ہے اور ٹرمپ کے کتنے فالورز ہیں ملینز میں فالورز ہیں ٹویٹر نے ان کی کچھ ٹویٹس جو ڈلیٹ بھی کی ہیں ابھی ریسنلی اور انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات میں عوام کو دور رکھنے سے ایسے واقعات ہوئے مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام اس میں نہ ہیں اور یہ دن امریکہ کا سیاہ ترین دن ہوگا یقین کریں بلکہ ہے ابھی کہ جس میں امریکہ کے لوگوں کی اکتلفی بھی ان کی ہوئی ہے اور دوسری انہوں نے جو تین ٹویٹس اس کی ٹرمپ کی ڈلیٹ کی ہیں ازادی اظہارے رائے تو دیکھیں صدر کا بھی ہے بارہ گھنٹر کے اکاؤنٹ بلوک کر دیا جائے گا انہیں اگر زردہ انہوں نے کیا تو ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا مجھے مجھے اب یہ دیکھیں کہ جو باتیں یہ ہمیں کہا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا نوازشی صاحب نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا ایک دور میں پھر اس کے بعد یہ میڈیا پر پپندیوں کی بات ہم پر کرتے ہیں ہماری ڈموکریسی کو ہم ملک میں جمہوریت کو پنپنے کے لیے ان کی طرف سے فنڈنگز ہوتی ہے آج ان کے اپنے ملک کے آپ حالات دیکھ لیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈموکریسی ہونے کے دعویٰ کر رہے ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ لاکڈاؤن میں یہ ہیں میڈیا پر پپندی ہیں ان کے ہیں جو لوگ ان کی پارلیمنٹ کے اندر گھوست چکے ہیں اور دنیا بھر میں امریکہ ایک تماشا بن چکا ہے کہ یہاں پر اب مارشل آلگنے جا رہے ہیں تو یہ ساری صورتحالتی آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے مزید انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہی